7 اکٹوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر ابھی تک کا سب سے بڑا اور احتیحہ سکھ حملہ کیا تھا اور اس حملے کے بعد اسرائیلی سینہ نے گازہ پر چڑھائی کر دی تھی اس وقت اسرائیل کے پی ایم بنجیمن نتنیاہو نے قسم کھائی تھی کہ یہ ید تب تک نہیں رکے گا جب تک حماس کا گازہ سے صفایہ نہیں ہو جاتا لیکن اتنا وقت ہونے کے باوجود اسرائیلی سینہ گازہ سے حماس کا صفایہ نہیں کر پائی اور اب گازہ کے رفع شہر پر بھی اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ رفع میں حماس نے عام ناغری کو کڈھال بنا کر اپنا نیٹورک بنا رکھا ہے جسے اخار فیکنے کے بعد ہی وہ رفع سے لوٹے گی لیکن اب اس پورے گھٹنا کرم میں امریکہ سے اسرائیل کی آلوچنا ہو رہی ہے دراصل امریکی ودیش منتری انٹینی بلنکن نے اسرائیل کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا کہ رفع پر پون حملہ بھی اپنے لکش میں کامیاب نہیں ہو پائے گا بلنکن کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے پاس حماس کا خاتمہ کرنے کے لیے کوئی ٹھوس رننیتی نہیں ہے ایک امریکی نیوز چینل کو دیئے انٹرویو میں بلنکن نے کہا کہ اسرائیل سمبھاوت روپ سے حماس کے بچے ہوئے کئی لڑاکوں کے ساتھ ودروہ کا اترا دھکاری بننے کی رہا پر ہے یا یدی وہ اسے چھوڑتا ہے تو عراجکتہ سے بھری ایک جگہ کو حماس شاید اسے پھر سے بھر دے گا بلنکن نے آگے کہا کہ اگر اسرائیل جاتا ہے اور رفع میں بھاری کاروائی کرتا ہے تو اس کے باوجود وہاں پر حماس کے ہزاروں لڑا کے بچ جائیں گے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اتر کے جس علاقے میں اسرائیل نے حماس کا صفایہ کیا تھا یہاں تک کی خان یونیش چہر میں حماس دوبارہ سے واپسی کر رہا ہے آپ کو بتا دے کہ انٹری بلنکن پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ گازہ میں اسرائیل کی کاروائی سے ناغریکوں کی بھائیوے طریقے سے جانے گئی ہیں بلنکن نے اس بات کا بھی اُلے کیا ہے کہ بائیڈن پرشاسن نے اسرائیل کو جو ہتھیار بھیجے تھے ان ہتھیاروں سے سمبھاویت روپ سے انتر راشتے مانویے کانونوں کا اُللنگن بھی ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اسرائیل پر گازہ کو لے کر ایک تھوس رننیتی بنانے کا دباو ڈال رہا ہے خود انٹری بلنکن کہہ رہے ہیں کہ رافہ میں حملے پر دھیان کے اندریت کرنے کے بجائے اسرائیل کو یدھ کے بعد کی ایک وشوسنی رننیتی پیش کرنی چاہیے اور اسی وجہ سے اب اسرائیل اور امریکہ کے بیچ رفہ پر حملے کو لے کر متبھید پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی آستھائی روپ سے روک دی ہے یہاں تک کہ امریکی راجپتی جو بائیڈن نے اسرائیل سے اشاروں میں کہہ دیا ہے کہ اب وہ گازہ سے اپنی سینہ واپس بلالے لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ وہ رفہ میں حماس کی بچی ہوئی بٹالینوں کا صفایہ کر کے ہی واپس لوٹے گا موسیقی